ناستر جاوید اکبال صاحبہ آپ کیا کہیے گا آپ کے خیال میں موقع تھا عمران خان صاحب کے پاس انہوں نے ضائع کیا ابھی تو دیکھئے عدالت میں میں سمجھتی ہوں اس لیے ان کے ساتھ رہایت کیا ابھی تو ان کو دو حفظیں اور دے دیئے مولد کہ آخر اس کے بارے میں آپ سے پرجم جو ہے ہم لگائیں گے ابھی تو ان کو پرجم لگا ہی نہیں تو ان کو بلکل موقع ہے اور اگر اب بھی وہ غیر مشروط معافی مانگ لیں اور میں سمجھتی دیکھیں معافی مانگنا بڑے پن کی نشاہی ہے اگر بڑا آدمی ہو اس کو معافی مانگنے میں اور اس سے یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دل میں کیا تسلیم کیا یا نہیں کیا بس صرف کہتی ہے کہ میں غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں عدالت سے اور عدالت ہماری دادگریسی کے لیے ہے ہر شہر ہی ہے اس لیے عدالت کا اعترام ہم کب سے لازم ہے ناصر جاوید اقبال صاحب آپ بھی سمجھتی ہے کہ بی بی معافی کی گنجائش ہے موقع ہے فرد جرم اگر آئید ہو جاتی ہے مانان خان صاحب کے خلاف اس کے بعد بھی دیکھئے جو انہوں نے اتنی ان کو مولد دیئے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ عدالت زمینی جو ہیں صورتحال اس سے بلکل واقع ہیں کہ خلاف میں تو نہیں فیصلہ دیتی ہے اور عدالت اس بات سے بھی جانتی ہے کہ یہاں کتنے لوگ ان کے پسے پشت ہیں اور اگر خدا نہ فاسطہ ان کو توہین ہے عدالت کا فرد جرم لگ جائے اور پھر وہ معافی مانگے تو یہ بات بڑھانے والی اثر کئی وقالہ آکے کہتے ہیں کہ ہوگی ابھی تو ہم انٹرا کوٹ اپیل کریں گے ابھی ہم سکرین کوٹ میں جائیں گے ایسی باتوں کو پھول دینے میں میری نگاہ میں کوئی فائدہ ایک دفعہ یہ عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگنے اس میں کسی ان کی توہین نہیں ہوتی ان کی چھکائی نہیں ہوتی ان کی بڑا پرن ظاہر ہوتا ہے میں تو سمجھوں یہ یہ میرا اپنا رویہ ہے ذاتی اور اس میں اختلاف ظاہر ہے ان کو ہوگا اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ براہت کرنی گیارہ صرفوں کی تو دوسری اضباری سٹیٹمنٹ ان کے وقیل یا وقالہ نے داخل کیے اب کسی کی وضاحت کرنی کو وضاحت کی بل جائز تو ہے نہیں مگر موقع ہے ماں کی مانگنے کا اور اس وقت ساری قوم جو ہے نا وہ ان کی طرف اپنی نگاہیں مرکول کر کے موجود ہے دیکھنے کے لئے اگر یہ کسی مانگنے ساری دفعہ دفعہ ہو جائے گی ساری قوم اگردتی ہو جائے گی اس میں ساری قوم کا پائزہ ہے